موسیقی موسیقی ناظرین آداب میں ہوں خالد شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوانیز اردو صحافت اور صحافیوں کے حقوق مفادات اور وخار کے تحفظ ان کے ساتھ ہر شبہ حیات میں نانصافیوں کے خاتمے کے لئے متحدہ جدوجہہد کے مقاصد کے ساتھ پہلی خومی اردو کانفرنس اٹھائیس میں کو ہیدرباد خاجہ منشن ماساب ٹانک میں منخد ہوگی تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن نے اس کا احتمام کیا ہے اور مسلسل کئی ماہ سے تلنگانہ مہاراسترہ کرناٹک کے صحافیوں میں اس کانفرنس کے سلسلے میں شور بیداری اور رکنیت سازی کی مہم جاری تھی اردو صحافت نے اپنے دو سو سال گزشتہ سال مکمل کیے اور بڑے پیمانے پر مختلف اداروں کی جانب سے جشن بھی بنایا گیا یہ اور بات ہے کہ نہ تو اردو صحافت کو نہ ہی صحافیوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن کی یہ خومی کانفرنس ایک طرف ارباب اقتدار کو اردو صحافت کے وجود کا احساس دلائے گی ساتھ ہی اردو صحافت اداروں اور اردو صحافیوں کی خود اعتمادی کو بحال کرے گی کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اردو صحافت محدود وسائل بے شمار مسائل کے باوجود انگریزی تلگو یا کسی اور زبان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سے کم محنت نہیں کرتے مگر ان کے ساتھ انتہائی امتیاز سلوک کیا جاتا ہے جو سولت دوسری زبان کے صحافیوں کو حاصل ہے وہ اردو صحافیوں کو حاصل نہیں ہیں اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ اخلیتوں مسلمانوں سے بظاہر حمدردی جتانے والے عملی طور پر ان کی تہذیب صحافت اور زبان کے حمدرد نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسری زبانوں کے اخبارات کے ہر منڈل ریپورٹر کو انفورمیشن پابلک ریلیشنز ایکریڈیشن جاری کرتی ہے اور اردو صحافیوں کے ایکریڈیشن منسوخ کر دیتی ہے تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلیس فیڈریشن کے صدر جناب احمی ماجد نے حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں سے پورزور مطالبہ کیا کہ حکومت اور سیاسی جماعتوں کو اپنی پارٹی کے منشور میں اردو صحافیوں کے مطالبات کو بغیر کسی تحفظات کے شامل کرنا چاہئے اردو اخبارات کے ساتھ اشتہارات کی جرائی کا معاملہ بھی اصحیح ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم سیاست اور مذہبی خیادت اردو صحافت کے بلبوتے پر ہیں اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اردو صحافیوں کے ساتھ مذہبی اور سیاسی خائدین بھی امتیازی رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو اہمیت انگریزی اور دوسری زبان کے اخبارات کے صحافیوں کو دی جاتی ہے وہ اردو صحافیوں کو نہیں دی جاتی ہے اگر اردو صحافت مذہبی اور سیاسی خائدین کو نظرانداز کر دے تو ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اردو کانفرنس میں یوں تو کئی مسائل کو اٹھا جائے گا اس میں اہم مسئلہ صحافیوں کو زمین کی فراہمی کا ہے پیٹ بشر آباد اور نظام پیٹ میں صحافیوں کے لیے زمین روٹ ہو چکی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے انہیں حوالہ کرنے کے حکمات بھی جاری کر دی مگر افسوس اس بات کا ہے کہ نو مینے گزر جانے کے باوجود بھی حکومت تلنگانہ نے اس میں خاتر خواہ توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے لگ بگ بارہ سو صحافی جن میں اردو صحافیوں کی خابل لحاظ تعداد موجود ہے جو بیچین بھی ہیں اور کسی حد تک مائے اس بھی کیونکہ گزشتہ پندرہ ورس کی صبر آزمہ جدو جہد کے دوران پچاس سے زائد صحافی ذاتی زمین ذاتی مکان کی آرزو سینے میں دبائے ارمانوں کا کفن اوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کانفرنس میں جو کہ ریاستی وزراء ٹیسٹری نیواز یادف اور وی پرشانت ریڈی کے علاوہ تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی سینئر کانگریسی خائدین سابق وزیر محمد علی شبیر بھی شرکت کریں گے توقع ہے کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے وار کیا جائے گا ڈائریکٹر جنرل پولیس مسئلر انجنی کمار وائس ٹانسلر مورانا آزاد نیشنل ریڈی انیوورسٹی پروفیسر اینل حسن بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں سینئر صحافی جنب ایمی ماجد سابق ممبر پریس کانسل آف انڈیا اور سیر قرص مہید دین اور دیگر حضر داروں نے میڈیا پلس آریٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانفرنس کی تفصیلات سے واقف کروایا اور صحافتی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس کانفرنس میں کثیر تعداد میں شرک ہو اور سولیڈاریٹی کا اظہار کریں آج کے لئے بس اتنا ہی نئی خبروں کے ساتھ پھیر ہوگی ملاخات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ہم پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے گواہ